جماعت اسلامی نے اپنے رہنوما ڈاکٹر پرویز محمود کے قتل کے خلاف آج احتجاج اور کراچی میں ہر تعلقہ اعلان کیا ہے ڈاکٹر پرویز کی نماز جنازہ کے بعد مشتہل افراد نے ہنگامہ آرائی کی اور وزیراعلا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد غزالی ملشتہ روز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جہاں باپ ہونے والے جماعت اسلامی کے رہنوما ڈاکٹر پرویز محمود کی نماز جنازہ میں پارٹی کے رہنوماوں کارکنان کے علاوہ دوسری جماعتوں سے رہنوماوں نے بھی شرکت کی اس موقع پہ کارکنان نے انتہائی غم غصے کا اضار کیا جماعت اسلامی کے رہنوماوں نے کہا کہ حکومت کے نام نہات مفامتی پولیسی کی وجہ سے شہر کا عمد تباہ ہوا ہے ہم کیا ایک داکٹروں نہ پرویز محمود کو ہٹا کر سمجھتے ہو کہ یہ کراچی تماری ہو جائے گی تم خلق بھونی کا شکار ہو ہمارے جنازہ کے بعد ڈاکٹر پرویز محمود کے چست خاتھی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جایا گیا جہاں کارکنان نے شدید اعتجاج کیا اس موقع پر رہنوماوں نے حرطال کا اعلان بھی کیا وزیر اعلیٰ کی نمائندوں نے جماعت اسلامی کے رہنوماوں کو یقین نہ نہیں کرائی کہ کاتلوں کو جل گرفتار کر لیا جائے گا جس پر کارکنان منتشر ہو گئے ڈاکٹر پرویز محمود کے قتل پر جماعت اسلامی کے کارکنان میں انتہائی غم و غصہ پائے جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کاتلوں کی گرفتاری تن